اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل انفرمیشن یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو آج میچ ہونے والا ہے پاکستان اور اوستریلیا کا ٹی ٹوینٹی میچ اس کو آپ اپنے مبائل پر بلکل لائف کس طرح نہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایش ڈی کوالیٹی میں بتاؤں گا تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے در پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ نئے آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہوں اور اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دیجئے گا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ کو آج کا جو میچ ہونے والا ہے اس کو لائف دیکھنے کے لئے ایک اپلیکیشن کی ضغورت ہوگی اس اپلیکیشن کا نام ہے ٹی وی ٹیپ پرو اس اپلیکیشن کو آپ کو گوگل کروم سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا یہ اپلیکیشن پلے سٹور پر اویلیبل نہیں ہے اس کا میں آپ کو لنک دسکرپشن میں پروائیٹ کر دوں گا آپ گوگل کروم پر جب لنک اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے میڈیا فائر کا لنک اوپن ہو جائے گا کجھ اس طرح آپ کو دیوڑ پر کلک کر رہا ہے oupٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا میں آپ کو د Nein Record، اس کو اوپن کر رہا ہے جب آپ اس اپ کو دیوڑ کردھیں تو آپ کو اوپن کر لینا ہے اس کو جب آپ آس اوپن کرنے ہیں وہ سکتا ہے اکر اپک آپ کے سامنے واپریشن آ جائے آپ اس کا اوپریشن کن کرو اور آپ کو اوپن کردھیں اپدیٹ کا اوپریشن آ جائے گا آپ کو اوپن کر لینا ہے میں آپ کو پھر بتا دوں دوستو آپ اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو نہیں چلے گی دوستو آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے در در آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے چینلز آگئے ہیں کافی پوری دنیا کے چینلز آگئے ہیں آپ کو اوپر تین لائن پر کلک کرنا ہے تین لائن پر کلک کریں گا تو آپ کو در اسپورٹس پر کلک کرنا ہے یہاں آپ اوپر سرچ میں بھی سرچ کر سکتے ہیں پی ٹی وی سپورٹس آپ کو پڑھ سکتے ہیں پی ٹی وی سپورٹ کو صاحب دے لراصم یا تاسی گزا آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی اسپورٹ پستہ ہے کلک کرنا ہے پئی ٹی وی اسپورٹ کو آپ کو اپن کر لینے لوگانہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لائف DOP ضائف بدھیں ہی شعروں تو آپ نے زیادہ دیر پی ٹڈ وی اسپورٹ کو نہیں چل سکتا کوپی ریٹ گاہ ریک nivel میرے چینل پر دوستو آپ کو اسے اپ کو جلدی سے سٹول کر لینا ہے بہت ہی چھوٹی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو اتنا ہی بتانا تھا آج کی ویڈیو آپ کو کسی لگی کمنٹ کر کے بتایا گا اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں